یعنی یہ یہودی جو آپ کے سامنے آ کر ایمان کا اظہار کرتے ہیں یہ جھوٹے لوگ ہیں یہ ان یہودیوں کی بات مانتے ہیں جو ابھی آپ کی خدمت میں نہیں آئے اور آپ کی خدمت میں یہ آتے ہیں مسلمانوں کو دھوگا دینے کے لئے یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو ان کی جگہوں سے بدل دیا کلامِ الٰہی میں انہوں نے تحریف کی جو اللہ کے کلام کے ساتھ ایسی حرکت کرے وہ پھر ہر قسم کا فروڈ بھی کر سکتا ہے اور جھوٹ بھی بول سکتا ہے یقولونا وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ دیا جائے تو تم لے لینا حضور کی بارگاہ میں چند یہودی آئے ایک فیصلہ کروانے کے لئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فیصلہ کر دیا لیکن جب وہ وہاں سے چلے تھے تو بھیجنے والوں نے یہ انہیں سکھا کر بھیجا تھا کہ اگر حضور یہ فیصلہ کرے تو قبول کرنا اور یہ فیصلہ کرے تو قبول نہ کرنا وہ واقعہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ یہودی مرد اور عورت نے زنا کیا تو اس کی سزا معلوم کرنے کے لئے آئے تو حضور نے وہ سزا بیان کی جو توریت میں ہے تو انہوں نے اس سزا کو ماننے سے انکار کیا یقولونا وہ بھیجنے والے ان یہودیوں سے کہتے ہیں اِن اُوتیتُم خادا فَخُذُوهُ اگر تمہیں یہ فیصلہ ملے تو قبول کر لینا وَإِن لَمْ تُعْتَوهُ فَاحْذَرُوهُ اور اگر تمہیں یہ فیصلہ نہ ملے تو تم اسے چھوڑ دینا اسے قبول نہ کرنا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ اور جسے اللہ تعالی حلاق فرمانا چاہے فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا فیض سننے والے تو اسے اللہ کے عذاب سے ہرگز نہیں بچا سکے گا یہ تمام رہتی دنیا تک انسانوں کو نصیت ہے کہ ایسے ظالموں کی طرفداری کرنے والے صرف سوچیں کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو نہ وہ بچ سکیں گے نہ طرفداری کرنے والا بچ سکے گا اُلَائِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ارادہ نہ فرمایا اَنْ يُتَوْحِرَ قُلُوبَهُمْ کہ ان کے دل پاک کرے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گیا اور ان کے دلوں کو پاک نہ کیا اے پروردگار ہم اس موقع پر یہ دعا کرتے ہیں کہ تُو ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما اور ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما دل میں نور کر دے اور دل کو پاکیزہ کر دے یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم تو انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں اللہ تو قریب ہے لیکن فرمایا کہ ہم پر غفلت کے پردے ہیں اور ان غفلت کے پردوں نے ہمیں دور کر دیا ہے ہم قربِ الٰہی سے جو دور ہیں غافل ہونے کی وجہ سے ہیں اللہ ایسا کرم کر دے کہ غفلت کے پردے ہٹ جائیں اور دل منور ہو جائے اور قربِ الٰہی نصیب ہو جائے لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِجْن ان کے لئے دنیا میں زلت و رسوائی ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِغَطِعَدَابٌ نَعْوِين اور ان کے لئے آخرت میں بڑا عذاب ہے سمعون لِلْقَذِب یہ یہودی توریت کے ماننے والے جھوٹی باتیں غور سے سنتے ہیں اور اسے عام کرتے ہیں پھیلاتے ہیں جھوٹ پھیلانے والوں کے لئے نصیب ہے ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بڑھانے والے کو حدیث فاق میں جو کچھ فرمایا گیا علمہ اس کے تحت فرماتے ہیں وہ بھی جھوٹا ہے کہ جب تک تحقیق نہ ہو جائے اس بات کو آگے پھیلانا چھوٹا ہونے کے لئے کافی ہے یہودیوں کو قرآن پاک نے فرمایا بہت زیادہ حرام خور ہیں یہودیوں کی مذہمت ہے مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو شخص حرام خور ہو حرام کماتا ہو کیا اس کی اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہے جس اولاد کے پیٹ میں اس نے حرام ڈالا ہے وہ اولاد والدین کی فرما بردار اور آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنے گی فَإِنْ جَاؤُكَ پھر اگر اے محبوب یہ یہودی آپ کے خدمت میں آئیں اب آئینہ کبھی یہ فیصلہ کروانے آئیں آپ پر فیصلہ کرنا لازم نہیں ہے فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں اَوْ عَعْرِدْ عَنْهُمْ اور اگر آپ چاہیں تو فیصلہ نہ کریں اور آپ ان سے احراز کر لیں وَإِنْ تُعْرِدْ عَنْهُمْ اور اگر آپ ان کا فیصلہ نہ کریں اور احراز کر لیں فَلَنْ يَدُ الرُّوكَ شَيْئًا وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے وَإِنْ حَكَمْ دَا اور اگر آپ فیصلہ کریں فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ الْقِسْبِ تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فیصلہ انصاف ہی سے فرماتے ہیں امت کی تعلیم ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی سے درے نہ جب ہم سے کوئی فیصلہ کروانے آئے تو ہمیشہ حق کا ساتھ دیں مُقْسِطِينَ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وہ آپ سے کیسے فیصلہ کروائیں گے وَعِنْدَهُمُ التَّورَاتُ فِيهَا حُکْمُ اللَّهُ حالانکہ ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں اللہ کا حکم اور اللہ کا فیصلہ موجود ہے جب وہ اللہ کا فیصلہ نہیں مانتے تو آپ کا فیصلہ کیوں مانیں گے یہ فیصلہ کروانے اس لیے آتے ہیں تاکہ من پسند اگر کوئی بات آپ کہہ دیں تو مانیں اور ان کو جی کو اچھی نہ لگے تو نامان خیر یہ تو یہودیوں کا ذکر ہے لیکن مسلمان کی عادتیں بھی کتنی بگڑ گئیں کہ اگر مفتی کے پاس عالم کے پاس مسئلہ پوچھنے آتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ شریعت کا کیا حکم ہے لیکن اس لیے کہ اگر مسئلہ پوچھا اور ان کے اپنے مفاد پہ ہیں تو سب کو جا کر بتاتے ہیں کہ جناب اس میں ویراست میں تو مجھے اتنا حصہ ملے گا اور اگر مسئلہ پوچھا اور ان کے مفاد میں نہیں تو پھر وہ اس بات کو گود کر جاتے ہیں کاش ہم ایسا ذہن بنا لیں کہ ہمارا فائدہ ہو کہ نقصان ہو ہم یہ دیکھیں گے شریعت کا کیا فیصلہ ہے پھر جو شریعت کا فیصلہ ہوگا وہ قبول کریں گے ہمیں اس سے فائدہ اور نقصان سے کوئی غرض نہیں ثم پھر یتولون من بعد ذالک اس کے بعد وہ مو پھیر لیتے ہیں جب اللہ کا حکم توریت میں موجود ہے پھر بھی نہیں مانتے وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ یہ لوگ ہرگس مومن نہیں توریت پر بھی ایمان لانے والے نہیں اِنَّا أَنْزَلْنَتَّوَاتَ فِيهَا هُدَوْ وَنُورِ بے شک ہم نے توریت کو نازل فرمایا اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ اس توریت کے ذریعے نبیوں نے فیصلہ فرمایا الَّذِينَ أَسْلَمُوا ان نبیوں نے فیصلہ فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ جھکے رہے لِلَّذِينَ حَادُوا کن کے لئے فیصلہ فرمایا یہودیوں کے لئے جو اپنے آپ کو یہودی کہتے خادی کہتے محتدی کہتے ان سب کے معنی ہدایت یافتا یہودی کے لفظی معنی ہدایت یافتا مگر نام تو اچھا ہے مگر کام سارے ہدایت سے دور کے ہیں وَالْرَبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ ربانی سے مراد علماء ہیں اور احبار سے مراد صوفیاء ہیں یعنی توریت کے معنی والوں میں جو صحیح العقیدہ علماء تھے جو صحیح معنوں میں توریت کے احکام پر عمل کرنے والے تھے ان کی دو قسمیں تھیں ایک تو وہ عوام میں رہ کر دین کے خدمت کرتے اور ایک وہ ہوتے جو رہبانیت اختیار کرتے تو ان کے تمام علماء جو صحیح العقیدہ تھے اور واقعی وہ توریت پر ایمان لانے والے تھے وہ بھی توریت کے مطابق ہی فیصلہ کیا کرتے تھے مِمَسْتُحْفِغُوا مِنْ كِتَامِ اللَّهِ اس کے مطابق فیصلہ کرتے جو اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنے کا حق تھا وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ اور وہ اس پر گوا تھے لیکن بعد کے لوگوں نے تحریف کی اور رد و بدل کر دیا فَلَا تَخْشَوُنْ نَاسَا فَلَا تَشْتَغُوا بِآَيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو مطلب یہ کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے سچ کو نہ چھپاؤ شریعت کا جو مسئلہ ہے سامنے والے کو برا لگے کہ اچھا لگے وہ خوش ہو کر انعام دے یا ناراض ہو کر چلا جائے اس کی پروہ نہ کی جائے بلکہ ایک عالم پر ایک قرآن کے جاننے والے پر ایک مسلمان پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ لوگوں کی مروت نہ کرے چونکہ لوگوں کی مروت کرنا گویا کہ ایسا ہے کہ آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کر رہے ہیں کہ لوگ خوش ہو جائیں گے اور یہودی تو کیا کرتے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور ان سے توفے حاصل کرنے کے لیے شریعت کے آکام بدل کے بتاتے تو لوگ خوش ہو کریں کہ مٹھی گرم کر دیتے وَلَا تَشْتَغُوا بِعَيَاتِي سَمَنًا قُلِيلًا میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو ساری دنیا کی دولت آخرت کے مقابلے میں فانی ہے بیکار ہے اور وہ قلیل ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَنُ اللَّهُ جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے یعنی اللہ کے حکم کو نہ مانے فَأُلَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ پس یہی لوگ کافر ہیں یہ قائدہ یاد رکھیں کہ شریعت کے کسی حکم کا انکار کرنا جو مشہور و معروف ہو ایک مسلمان جانتا ہے یہ قرآن میں موجود ہے پھر بھی اس کا انکار کرنا یہ کفر ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا اور ہم نے ان توریت کے ماننے والوں پر فرض کیا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ جان کے بدلے جان وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ آنک کے بدلے آنک وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ ناک کے بدلے ناک وَالْعُذُنَ بِالْعُذُنِ کان کے بدلے کان وَالْسِنَّ بِالْسِنِّ دَانْت کے بدلے دَانْت وَالْجُرُوحَ قِصَاص اور زخموں میں بھی بدلہ ہے یعنی توریت میں یہ حکم تھا اور یہی ہماری شریعت میں بھی ہے کہ قِصَاص جو ہے اسے بھی یہی نہیں کہ جان کے بدلے جان ہے اگر کسی نے کسی کے آنکھ پھوڑ دی تو حاکمِ اسلام قِصَاص میں اس کی آنکھ پھوڑے گا ناک ہے کان ہے دانت ہے زخم ہے تو زخم کو ابھی بدلہ لیا جائے گا اگر وہ شخص مطالبہ کرے کہ مجھے بدلہ چاہیے فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهُ اور جو کوئی معاف کر دے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے یعنی اگر مقتول کے ورح صاحب یا جو زخمی ہو گیا وہ معاف کر دے تو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا مگر وہ بدلے کا مطالبہ کرے تو بدلہ دینا ہوگا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ اللہ نے جو حکم نازل کیا اس کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے فَأُولَائِكَهُمُوا وَعْلِمُونَ فَسْ يَهِ لَوْكَ ظَالِمْ هَنَ سوچ لیجئے غور کر لیجئے کئی مواقع پر ہمارے سامنے گو کہ ہم حاکم بھی نہیں کورٹ کے اور عدالت کے جج بھی نہیں لیکن کئی مواقع پر ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے ہم لوگوں میں سلو کرواتے ہیں یا کسی معاملے میں کسی کا ساتھ دیتے ہیں کسی کا ساتھ نہیں دیتے کاش ایسا ہو جائے ہر معاملے میں ہم کسی عالم سے یہ معلوم کر لیں کہ شریعت کا کیا حکم ہے اور ہم اس کا ساتھ دیں جس کا ساتھ دینے کا ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ اور انہی رسولوں کے پیچھے پیدر پہ ہم نے رسول بھیجے اور ان کے پیچھے بیعیس ابن مریم حضرت عیسی ابن مریم کو ہم نے بھیجا مصدق لما بین یدیه من التغاہ توریت کی باتوں کی وہ تصدیق کرنے والے تھے وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ اشاعت فرمایا کہ ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی فی ہدن و نور اس میں ہدایت بھی تھا نور بھی تھا وَمُصَدِّقَلْ لِمَا بَيْنَя يَدَيْهِ مِنَتْتَوْغَاطِي اور یہ انجیل توریت کی تصدیق کرنے والی بھی ہے وَهُدْنِ وَرْ هِدْاِیتَ ہے وَمَوْعِدْ وَطَلِّ الْمُتْتَقِينَ اور پہیزگاروں کے لیے نصیت ہے نگر ان لوگوں نے انجیل کے حکام کو چینج کر دیا